ہماری یوٹیوب چینل اسلام اور فلوسفی اوفیشل سبسکرائب دا چینل اور پریس بیل آئیکن اسلام علیکم دوستو آج کل دین اسلام میں تصوف کی جن شکلوں کو پیش کیا جا رہا ہے یقینی دور پر وہ جہلی اور بدد پر مبنی ہیں اس کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کا بتعلق نہیں اسلام کے ابتدائی دور میں صوفیاء کرام کڑے مجاہدے اور خدا کی شدید طلب کے بعد معرفتِ الٰہی کے دروازے پر دستک دیتے تھے لیکن آج کا نام نہاد پیر یا مرشد ان چیزوں کی بجائے محض چرب زبانی اور شعبد آبازی کی بدولت مریدین پر اپنا تسلط جمعتا ہے اور ان میں روحانی پہلو دور دور تک نہیں پایا جاتا یہ کہنا بھی صحیح نہ ہوگا کہ آج کے دور میں سچے عارف اور صوفی موجود نہیں ہیں اگر یہ بات سچی ہے تو پھر سوال اٹھانا بنتا ہے کہ حقیقی مرشد کی تلاش کون سے چراغ رخ زیبا کی مدد سے کی جائے اس بات کا جواب چند جملوں یعنی سنسنی خیز گفتگو سے نہیں دیا جا سکتا بلکہ اس طرح کے علوم محسوس کرنے سے تعلق رکھتے ہیں البتہ ہم اس ویڈیو میں ایک واقعے سے اس بات کا بڑی آسانی سے تیعن کر سکیں گے کہ حقیقی صوفیاء اکرام کی پرواز کہاں تک ہو سکتی ہے خان آصف نے اپنی ایک کتاب اللہ کے صفیر میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید بسترہ میں گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا ایک دن اس کے دل میں کسی گناہ کا خیال گزرا شیطانی وسوسہ اس قدر شدید تھا کہ وہ کسی طرح بھی اس خیال فاسد پر قابو نہ پاسکا آخر اسی کشم کشم پوری رات گزر گئی صبح اٹھا تو اس کو اپنے اندر ایک ناغوار تبدیلی محسوس ہوئی پھر ذہنی کشم کشم اس نے آئینہ اٹھا کر دیکھا تو خوف و دہشت سے اس کی چیخ نکل گئی حضرت جنید بغدادی کے مرید کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا خداوند لوگ مجھے کیا کہیں گے اپنی بگڑی ہوئی صورت لے کر ان کے سامنے کیسے جاؤں گا ساری دنیا میں میری پارسائی کے قصے مشہور ہیں بسرا کے لوگ مجھے اس حالت میں دیکھیں گے تو پھر یہی کہیں گے کہ میں چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا اور مجھے انہی گناہوں کی سزا دی گئی ہے وہ شخص زارو قطار روتا رہا مگر اس کا مسخ شدہ چہرہ اپنی اصلی حالت پر واپس نہیں آیا بسرا کے بہت سے لوگ اس کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے پھر جب دوپہر کا وقت گزر گیا تو حسب معمول لوگ آنا شروع ہو گئے اس شخص نے شرم اور اسوائی کے سبب دروازہ بند کر دیا اگر کوئی عقیدت مند دروازہ کھولنے کے لئے کہتا تو وہ شخص غزبناک لہجے میں کہتا کہ میری طبیعت خراب ہے آج میں کسی سے نہیں ملوں گا تم لوگ واپس سلے جاؤ شیخ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو ہم بسرا کے کسی بڑے طبیب کو آپ کے پاس لاتے ہیں مگر وہ شخص کسی کو کیا بتاتا کہ اسے کس قسم کا مرض لاحق ہے لہٰذا وہ اپنے موریدوں کو یہ کہہ کر جڑت دیتا کہ مجھے تنگ نہ کرو میری بیماری ایسی ہے کہ اس پر کسی طبیب کی دبا کارگر نہیں ہو سکتی آخر لوگ مختلف چیمگویاں کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مورید کا پورا دن شدید بے چینی اور ازدوراب میں گزرا رات بر وہ توبہ اور استغفار کرتا رہا دوسرے دن آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو سیاہی کسی قدر کم ہو گئی تھی مورید کو خوشی کا ہلکا سا احساس ہوا مگر ابھی وہ انسانی مجمع میں جانے کے قابل نہیں تھا عقیدت مند دوسرے روز بھی آئے اور اس شخص نے ایک ہی جواب دیا کہ ابھی میں تم لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا میری بیماری بدستور ہے تم دعا کرو کہ مجھے اس مرض سے نجات حاصل ہو جائے عقیدت مند تو خود شیخ کی دعاؤں کے محتاج تھے شیخ کی صحت کے بارے میں کیا دعا کرتے بہرحال وہ اپنے ذہنوں میں ہزاروں اندیشے لیے واپس چلے گئے اگلے دن چہرے کی سیاہی کچھ اور کم ہو گئی پھر تیسرے روز اس شخص کا چہرہ اصلی حالت پر لوٹ آیا اور پوری آب و تاب سے چمکنے لگا وہ بار بار آئینہ دیکھتا اور یہ کہہ کر خدا کا شکر ادا کرتا کہ اللہ تو نے مجھے اپنے بندوں کے درمیان اور سوا ہونے سے بچا لیا چوتھے دن وہ اپنے عقیدت مندوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اس نے دروازہ کھولا تو ایک اجنبی شخص کو اپنے سامنے موجود پایا اس نے کہا کہ میں بغداد سے تمہارے نام حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا خط لے کر آیا ہوں وہ اپنے پیرو مرشد کا نام سن کر واہ رفتہ ہو گیا اس نے اجنبی کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا اور اسے بار بار بوسا دینے لگا پھر جب اس کی ازدرابی کیفیت کم ہوئی تو اس نے اجنبی سے بیٹھنے کے لئے کہا وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ ضروری کام ہے اس لئے میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا جب اجنبی چلا گیا تو اس شخص نے اپنے پیرو مرشد کا خط کھولا اور پڑھنے لگا جب وہ آخری لفظ تک پہنچا تو اس پر دکت تاری ہو گئی پھر وہ اس قدر رویا کہ اس کی ہشکیاں بند گئیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کو تحریر کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا میرے عزیز تم نے مجھے کس کام پر لگا دیا میں تین دن سے دوبی کا کام کر رہا ہوں اور مسلسل تمہارے چہرے کی سیاہی دو رہا ہوں یاد رکھو کہ اہل اللہ کا محاسبہ بہت سخت ہوتا ہے ان کے دل میں گناہ کا خیال گزرنا ایسا ہی ہے جیسے وہ گناہ کے مرتقب ہو گئے ہوں اس واقعے سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو پیری اور مریدی کے کاموں میں مصروف ہیں مگر اس رشتے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے حقیقی مرشد وہ ہے جو مشرق میں رہتے ہوئے بھی اپنے اس مرید پر نظر رکھے جو ہزاروں میل دور مغرب کے کسی گوشے میں آباد ہے اگر یہ روحانی سلسلہ اسی طرح قائم نہیں رہتا تو پھر مرید اور پیر کے رشتے کی کوئی حقیقت نہیں ایک موقع پر حضرت علامہ اقبال نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کم بازن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خان کاہوں میں مجاور رہ گئے یہاں گور کن ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی 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 موسیقی